کہ نگران وزیرالہ پنجاب موسیٰ نقوی کی زیر صدارت اجلاس شہری کی سہولت اور رشکم کرنے کے لیے موفت آٹا سینٹرز کو صبح چھے بجے کھولنے کا فیصلہ صبح وزراء اور سیکرٹریز اگلے تین روز تک تفویز کردہ ازلا میں فرائز سارا انجام دیں گے موسیٰ نقوی کی آٹا سینٹرز پر پولیس کی اضافی نفری تائینات کرنے کی بھی ہدایت اجلاس کا احوال چانیں گے لیاقت علی سے لیاقت آگا کیجئے گا اگلے تین روز تک آپ نے تفریز کردہ ازلا میں فرائز سارا انجام دیں گے اور صبح وزراء سیکرٹریز آٹا سینٹرز کا وزر کر کے خود صورتحال کا جائزہ لیں گے موسیٰ نقوی کیا کہنا تھا کہ آٹا سینٹرز پر اضافی پولیس کی نفری بھی تائینات کی جائے گی اور صبح وحال اور دیگر شہروں میں جو آٹا سینٹرز پر دکم پھیل کے واقعات پیش آئے ہیں اس پر وزیراعلا نے پرہمی کا اظہار کی اور بہتر انداز سے منیجمیٹ کرنے کی ہدایت کی اور سینٹرز پر شہریوں کو مناسب لیگر سے گائیڈ کرنے اور پتارے بنانے کے اعلانات کیلئے ہدایت کی اب تک بتایا گیا ہے کہ پنجابر میں تقریباً ایک روڑ بتیس لاکھ تہاتہ پھیلے شہری میں تقسیم کیے جا چکے ہیں اور صبح سے اب تک آج کے روز ایکیس لاکھ سے زائر آئے تک تھیلے آج کے دن تقسیم کیے گئے ہیں بہت شکریہ لے آقاد علیہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگا کر رہے تھے مفتاتے کی تقسیم کے عمل کو پور امن اور محفوظ بنانے کے لیے پولیس کی نفری تائینات چالیس پوائنٹس پر لاہور پولیس کے پانچ سو سے زائد افتران اور اہل کار ڈیوٹی دے رہے ہیں سی سی پیو لاہور کی آٹا تقسیم کے دوران بزرگوں اور خواتین کی بھرپور مدد کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مفتاتے کی تقسیم کی عمل کو پور امن اور محفوظ بنانے کے لیے پولیس کی نفری تائینات چالیس پوائنٹس پر لاہور پولیس کے پانچ سو سے زائد افتران اور اہل کار ڈیوٹی دے رہے ہیں سی سی پیو کی آٹا تقسیم کے دوران بزرگوں خواتین کی بھرپور مدد کرنے کی ہدایت مزید تفصیلات جانیں گے مداثر حسین سے جی مداثر کیا تفصیلات ہے سوالے سے مفتاتے کی تقسیم کے عمل کو پور امن اور محفوظ بنانے کے لیے جس کے لاہور پولیس کی نفری ہے وہ تنات کر دی گئی ہے آٹا تقسیم کے چالیس پوائنٹ پر لاہور پولیس کے پانچ سو زیادہ افتران اور اہل کار تائینات ہیں اور آٹا تقسیم پوائنٹ پر ایک سن سکر سروا، دس سہلکار اور دو لیڈی انگلی سہلکاروں کے بھی تنات کیا گیا ہے جس کے لاہور پہ کہنا ہے کہ تنات بلیس افتران اور اہل کار آٹا تقسیم کے دران نکس امن اور بغدر جو ہے وہ ہرگز نہ ہونے دیں آٹا تقسیم کے دران بزرگوں، خواتین اور شہریوں کو برکور بزرد فراہم کریں سنات کی سرکار آٹا تقسیم کے دران شہریوں کو کسار بندی نظم دربگ اور مرامان جو ہے وہ یقینی بنائیں جائیں گے بنائیں گے سنسلور کا مصید کہنا تھا کہ جو الافتران ہیں وہ آٹا تقسیم پوائنٹ پر سنوٹی نظامات کا خود جو ہے وہ اجازہ لیں گے موقع پر پہنچ کا جو سنات نفری ہے وہ ہزائیات اجاری موقع پر سنات نفری کو مختلف ہزائیات جو ہے وہ اجاری کریں گی انجاب کے دیگر اطلاع میں آٹا تقسیم کے دران نکواتین اور دیگر اقرار کی علاقے کے بعد جو ہے وہ آٹا تقسیم پر نفری لگائے گئے لاہور پلیس کی طرف سے ان کو مختلف ہزائیت بھی لاہور پلیس کی طرف سے اجاری کی گئیں گے تاکہ کسی بھی بغدر سے محلنے کے لیے جو ہے وہ اضافی نفری بھی جو ہے وہ لاہور پلیس کی طرف سے تنات کی گئے تاکہ کسی اجاری کا حادثہ آٹا تقسیم کے دران نہ ہو سکتے ٹھیک ہے بہت شکریہ مندر اصر آپ کا آگے برد آپ کو بتائیں حکومت کے عوام کو موقع آٹا دینے کے دعوے ہوا ہو گئے موقع ساتر کے لیے شہری خوات کہتے ہیں کہ حکمران بوٹ لینے کے لیے تو گھر پہنچ جاتے ہیں تو کیا یہ آٹا ہمیں گھر نہیں پہنچا سکتے مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے جو کہ اس وقت وہ اجاریٹن ڈوٹ آٹا پوائنٹ پر موجود ہے جی سامیہ بتائیے گا جی بلکل حکومت نے عوام کے لیے مفتاتے کا اعلان تو کیا لیکن اسی آٹے کے اصول کے لیے جو شہری ہیں وہ یہاں پر خوارن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شہری جو ہے وہ یہاں پر لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں گرمی ہے دوپہر کا وقت ہے لیکن جو شہری کہہ رہتے ہیں جب آٹا لینے کا وقت آتا ہے تو ہمیں یہی کہا جاتا ہے آپ کا جو نمبر ہے وہ کل آئے گا یا تو ہمیں بتا دیں کہ ہمیں آٹا کب ملے گا جو حکومت نے ہمیں یہ ریلیف فرام کیا ہے اس کو لینے کے لیے بھی ہم اتنا خوار ہو رہے ہیں میرے ساتھ یہاں پر کچھ شہری موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں چی بتائیے کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا ساتھوے کی آئی ہوں آٹا نے ملیا پانی دا کوٹنی ملیا میں نے شوگر آیا جو میں ڈگ جوانا دا کون وارس اکیلی میں آئی ہوں صبح کے ساتھ بچے ہمارے چھوٹے چھوٹے ہم کدر جائے ایسے کمتنو بیٹھ کے کمتنے سانو زریل کار چڑیاں بوٹ لانے ساڑے کرا کرا جساڑنو دین کے پر چیاں بلکل آپ بتائیے میں صبح دی آٹھ بجے دی آنکے کھلوتی ہیں نیکے نیکے بچے انکار روز دے دے نال بار کار دیتا ہے آٹھا نہیں دیتا دبارہ پیر اندر آئے دینا ٹوکن دیندے آٹھا دیندے شامہ پہ گے روزہ کھو دنا تیکی کریے کتھو جا کے کھانا میں یہاں پہ کچھ اور شہری موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی آپ بتائیے گا بیٹھا روزہ رہا کے صبح دے آئے بیٹھا رکھے بچوں کے ساتھ صبح ساتھ بجو سے زلیل ہو رہے ہیں اور آکے جو پولیس والے بھی ان کو آگے کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہاتھ بغیر آئی ڈی کارٹ کے دے رہے ہیں جو جن کے ساتھ بچے فانی سے ہم بے حال اور روزہ رکھے اور ایسے ہمیں حکومت سے کچھ بھی نہیں چاہیے بیٹھا حکومت کارکار بیلت پہ ایزن دی ہے تھی آٹھا نہیں پہی سکتی ہے بہتر حال سی کا دو سو دا توڑا کر دیں دے سارے کو دو دو سو پیار حکومت لے لندی تکار پیٹھی آٹھا دکانہ تو مل جاندہ جی بلکل آپ نے سنا یہاں پر جو شہری ہیں وہ کتنے پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم صبح سے آئے ہیں وہ یہ روزہ رکھتی حالت ہے ہماری اور جو ہے وہ ہمیں یہاں پر آٹھا نہیں دیا جا رہا جو حکمران ہیں وہ ووٹ لینے کے لیے تو گھر گھر پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ ایک آٹھا دینے کے لیے ہمارا گھر گھر نہیں پہنچ سکتے ہمارے جی بہت شکریہ سامیہ اس تفصیل ہے اور مفت آٹھا لینے کی خارے کے بعد غریب کا بھی نیا امتحان چکی کا آٹھا دس روپے دیگا قیمت ایک سو ساتھ روپے سے وڑھ کر ایک سو ستر روپے کیلو ہو گئی گندم کی قیمت ستابن سو روپے مند سے تجاوز کر چکی جبکہ مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹھا کہاں سے فروخت کریں چکی مالکان کا موقف گزشتہ دس روز میں مجبوری طور پر آٹھا بیس روپے مہنگا ہو چکا عوام کے لیے دو وقت کی روٹی مشکل سے مشکل تر ہونے لگی چکی آٹھے کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی چکی آٹھا دس روپے مہنگا فی کلو قیمت ایک سو ستر روپے ہو گئی مفت آٹھا سکیم کے لیے لمبی لائنیں عوام اوپن مارکٹ سے مہنگ آٹھا خریدنے پر مجبور ہیں عوام کا کہنا ہے کہ حکومت سب کے لیے سستہ آٹھا لائے مفت آٹھا سکیم میں جن کا نام نہیں وہ کہاں جائیں پرچون دکانوں پر سستہ آٹھا نہیں مل رہا مجبوراً چکی کا مہنگ آٹھا خریدنا پڑتا ہے چکی مالکان بھی آٹھے کی خبت بڑھنے اور گندم کی سپلائی کم ہونے پر پریشان ہے کہتے ہیں کہ حکومت گندم کی قیمت کو کنٹرول کرے گندم پانچ ہزار ساتسو روپے فی من ہو چکی ہے سستہ آٹھا کیسے فروخت کریں جن کے نام نہیں نکلتے وہ بزار میں آتے ہیں بزار میں آٹھا ہے مارکٹ میں کریانہ سٹو روپے نہیں ہے وہ چاری چکیوں کا روح کرتے ہیں اوپن مارکٹ میں سستہ آٹھا دس سیاب نہیں جس کی وجہ سے دس روز میں چکی آٹھا بیس روپے فی کلو تک مہنگا ہو چکا ہے مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہے پھلوں کے قیمتوں کو بھی پڑھ لگ گئے ہیں غریب اور سفید پوچھ طبقے کی پہنچ سے دور ہو گیا کسی بائیکارٹ کا اثر ہے نہ ہی حکومت بڑھتی قیمتوں کو لگام ڈال رہی ہے ڈیپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر پھل خریدنا غریب کے لیے خواب بن گیا سوشل میڈیا کا بائیکارٹ بھی غریب کو سستہ پھل دلانے میں نہ کام سیب کالا کلوب تین سو پچیس روپے کے بجائے چار سو پچاس روپے میں بکنے لگا درجاول دو سو روپے درجن والا کیلہ تین سو نوی روپے فی درجن میں فروغت ہو رہا ہے خربوزہ پانچ روپے کے اضافے سے ایک سو ساٹھ روپے کلو مقرر تاہم مارکٹ میں فروغ دو سو تیس روپے کلو تک جاری ہے انار بدانہ چھ سو اسی روپے کے سرکاری روپے کے بجائے آٹھ سو نوی روپے کلو میں بکنے لگا شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ بڑھتی قیمتوں پر کوئی کابو پانے والا نہیں بائیکارٹ کا بھی کسی پر اثر نہیں مسلسل بڑھتی قیمتوں نے شہریوں کو رمضان المبارک میں پھال جیسی نعمت سے محروم کر دیا ہے کیمرمن محمد بلال کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز آٹھا پوائنٹس پر لڈی افسران کی ڈیوٹیاں آفسران کی ڈیوٹیاں لگنے سے آثورٹی کے دفتری امور متاثر لڈی اے کے اسی افسران و ملازمین کی مختلف آٹھا پوائنٹس پر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں التباقہ شکار درخواستوں کی تعداد پچپن سے تجاوز شہری خوار ہونے لگے ہیں اسی پر بات کریں گے زین اللہ عبدین سے زین بتائیے گا پنجاب حکومت کی جانب سے آٹھا پوائنٹس پر لڈی افسران کی ڈیوٹیاں تو لگا دی گئی ہیں مگر لڈی افسران کی یہ ڈیوٹیاں لگانے سے آثورٹی کے جو تفتری امور ہیں وہ شدید متاثر ہونے لگے ہیں کیونکہ صبح صویحرے لڈی اے کے افسران اپنے دفاتر میں آنے کی بجائے ان آٹھا پوائنٹس پر چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے دفاتر میں جو درپاس صرف ان اندگان کے جانب سے اپنے درپاس سے جمع کروائی جاتی ہیں ان کے اوپر کوئی پیش رس نہیں ہو پاتی ابھی جو نوٹیفکیشن سامنے آئے ہیں اس کے مطابق الڈی اے کے اسی افسران اور ملازمی کی مختلف آٹھا پوائنٹس پر ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں جس میں شعبہ ٹاؤن پلیننگ اور شعبہ انجیرنگ کے زیادہ افسران شامل ہیں اور دوسری طرف الڈی اے کی جو التوا کا شکار درخواستوں کی تداد دیکھی جائے تو شعبہ ٹاؤن پلیننگ اور شعبہ انجیرنگ میں ہی ان درخواستوں کی تداد بڑھتی جا رہی ہے الڈی اے کے جپٹی ڈریکٹرز ٹاؤن پلیننگ اور اسسٹن ڈریکٹرز ٹاؤن پلیننگ کی آٹھا پوائنٹس پر ڈیوٹی لگنے کی وجہ سے ٹاؤن پلیننگ میں التوا کا شکار درخواستوں کی تداد ایک سو سے تجاوز کر گی ہے جبکہ دوسری جانب جو درخواست کوئندگان ہیں جنہوں نے اپنے روز برا کے امور کے لیے نقشہ منظوری کے لیے کمپلیشن ٹرٹیٹکیٹ کے لیے اور دیگر امور کے لیے الڈی اے ون ونڈو سیل پر درخواست جمع کروائی ہیں اڈپٹی ڈریکٹرز کی جانب سے ان کے اوپر دسکر نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کی ویریفکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ درخواستیں التوا کا شکار ہو رہی ہیں اور درخواست کوئندگان لڈی اے تفاتر کے جو چکر لگانے پر مجبور ہیں بہت شکریہ زین العابدین افسران کی ڈیوٹیاں لگنے سے آثورٹی کے دفتری امور متاثر ہو رہے ہیں اور دس لاکھ بائیو دیگریڈیبل جیلو بیکس کی بغیر اجازت منظوری کا معاملہ جی ایم پروکرمنٹ نے چیئرمن کے غیر قانونی اختیارات استعمال کر کے ٹینڈرز چاری کر دیے سی اے او ایل ڈیو ایم سی نے جیرنل مینجر پروکرمنٹ کی اٹھارہ کروڑ کی چوری بھی پکر لی اسی پر بات کریں گے مران اکبر سے جی مران کیا تفصیلات ہیں سوالے سے آج بلکل ایدن راک کے لیے دس لاکھ بائیو دیگریڈیبل یالو بیکس کے بغیر جائزت کا معاملہ ہے اور اس والے سے سپائی کمپنی میں پرپسن کے واقعات نئے تو نہیں لیکن اس بار کی چوری افسران کے آگے ڈڈ کر کرنے کی کوشش کی گی جس کا ڈراپ سین سی او ایل ڈیو ایم سی نے خود کر دیا جس میں جی او جی ایم پرکورمنٹ عبد الرحمن نے چیئرمن کے غیر قانونی طریقے سے احسیارات استعمال کر کے ٹینڈر جاری کیے جس میں ایدن اضافہ کے آنی سے پہلے ایڈوانس کام باندھ دینا احسیارات سے جاوز کرنے کے زمرے میں آتا ہے سی او ایل ڈیو ایم سی نے جنرل مینجر پرکورمنٹ اینڈ کونٹریکٹ کی اٹھار کروڑ کی چوری پکری جس میں جی ایم پرکورمنٹ نے اپنی مرضی سے اٹھارہ کروڑ کے بغیر اجازت ٹینڈر جاری کر دیئے سی او ایل ڈیو ایم سی نے فوری طور پر جاری کردہ ٹینڈر کینسل کر کے جی ایم پرکورمنٹ اینڈ کونٹریکٹ عبد الرحمن کو موطل کر دیا سی او ایل ڈیو ایم سی نے معاملے کے تین رکنی تقصیصاتی کمیٹی تصمیل دے کر ایک ہفتہ میں رپورٹ ایچ او ڈی اجلاف میں پیش کرنے کا حکم جید گیا جبکہ تین رکنی کمیٹی میں کنوینئر خورم عثمان قریشی سیبڈار اور محمد ساتھ کے نام بھی شانل ہے شکریہ آپ کا سرفیس وارٹر ٹریڈمنٹ پلانٹ کی تعمیر کے منصوبے میں فائنانس دپارٹمنٹ کے قوانین کے خلاف ورزی واسا انتظامے میں ترقیاتی بجٹ کو غیر ترقیاتی کاموں میں استعمال کر لیا ترقیاتی بجٹ کو غیر ترقیاتی بجٹ میں استعمال کرنے کی کسی مجاز آثورٹی سے منظوری بھی نہیں لی گئی زہر العبدین سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اگہ کیجئے گا شہر لاہور میں جیر زمین پانی کو بچانے کے لیے دیگر آبی ذرائع استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس سلسلے میں واسا کے سرفیس وارٹ ٹیٹمنٹ پلان منصوبے کو شروع کرنے کے لیے پنجاب حکومت کی سطح پر اور عالمی اداروں کی سطح پر سینپلو میڈین کو نہیں مگر خاطر خان نتائج نہ نکل سکے اس ٹیٹمنٹ پلانٹ کے پی سی ون کی منظوری تو دے دی گئی ہے لیکن یہ جو منصوبہ ہے مسلسل تنازیات کا شکار ہے سرفیس وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ منصوبے میں واسا نے فنانس سپارٹمنٹ کے قوانین کو مبجینا طور پر پعمال کیا ہے اور بجٹ قوانین کے مطابق ترکیتی بجٹ کو صرف ترکیتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن واسا انسانیہ نے سرفیس وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ کے لیے ترکیتی بجٹ میں رکھے جو فنڈز ہیں ان کو غیر ترکیتی حج میں مبجینا طور پر استعمال کر کے قوانین کی خلافتی کی ہے بجٹ میں سرفیس وارٹ ٹیٹمنٹ پلانٹ کے لیے چھ سو ساٹھ ملین روپے کے فنڈ رکھے گئے واسا کو اس جو بجٹ ہے اس کے ذریعے ارازی خریدنے کی حدایت کی گئی واسا نے بجٹ میں مختص فنڈ سے سرفس وارٹر کے لیے ایک انچ بھی ارازی نہ کری دی لیکن اس بجٹ کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر لیا گیا ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ چھ سو ساٹھ ملین جو کہ سرفس وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے رکھے گئے تھے واسا انسانیہ نے ان فنڈ کے ذریعے بجلی کے بل ادا کر دیئے ہیں جبکہ ٹریٹمنٹ پلانٹ منصوبے پر ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی جس طرح ترقیتی بجٹ کو غیر ترقیتی ہیڈ میں استعمال کر کے مباجینوں طور پر قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہیں آڈیٹر جنرل کی جانب سے واسا کے ان غیر قانونی امور پر اترازات اٹھا دیئے گئے ہیں آڈیٹر جنرل نے واسا پی آئی سی میں دل کے آرزب میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ڈاکٹرز کی دل کے آرزب میں مبتلا مریضوں کو مزید محتاط رہنے کی اپیر ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر تحسین کا اس بارے میں کہنا ہے کہ دل کے مریض سہری میں کھانا کم اور پانی کا زیادہ استعمال کریں مزید تفصیلہ جانیں گے محمد بلال سے جی بلال جبکو رمضان مبارکہ مقدس مہینہ جاری ہے جس میں جو دل کے آرزب میں مبتلا مریض ہیں ان کو خاص احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اور طبی ماہین اس حوالے سے کیا مشورہ دیتے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کے ایم ایس ڈاکٹر محمد تحسین ہمارے ساتھ مجود ہیں اور سمجھے بتائی گا کہ عموماً جو دل کے آرزب میں مطلع مریض ہیں بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے شرید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیا آپ احتیاطی تدابیر ان کو بتائیں گے کہ جو سیری اور افتاری میں کر کے وہ خود کو فٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور روزہ بھی رکھ سکتے ہیں روزہ جو ہے نا بنیادی طور پر شفا ہے جتنے بھی امراض ہیں شوگر کا مرض ہے یا ہارڈ بلڈ پیشر کے اور اسکیمیک ہارڈیز کے جو امراض کے جو مریض ہیں وہ سہری کے وقت جب سہری کرتے ہیں تو مرغن غذاوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں تیز نمک والی چیزوں سے پرہیز کریں سادہ چیز کھائیں تھوڑی مقدار میں کھائیں پانی کا استعمال زیادہ کر لیں اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنی دعائی لینا نہ بھولیں دعائی ضرور کھائیں اور اس کے بعد جب افتاری کا وقت ہوتا ہے تو افتاری میں جب انسان بے تابی میں بہت زیادہ مرغن غذایں پکوڑے سمو سے دوسرے جو آج آئیکل فاس فوڈ کی آئیٹمز آئی ہیں یہ یہ کھانے کا رواج بہت بڑھ گیا ہے اس سے مکمل طور پر احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ شام میں جو ہے نا تھوڑی سی واک جو ہے نا بہت بڑی نہیں پندرہ منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے کی واک اگر کر لیں تو وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوگا جب اکل جستان کے آپ نے اس کا بھی بقاعدگی سے جس طرح روٹین میں استعمال کیا جاتا تھا رمضان مبارک میں اسی طرح کر رہے لیکن ساتھ ہی جو ہلکی پھلکی ورزش آئے اس کو لازمی کریں تاکہ ایک صحت مند طریقے سے جو زندگی ہے وہ بھی گزر سکے اور رمضان مبارک بھی ایک اچھی طریقے سے فٹ رہ کے رکھے جا سکیں ان کے روزے بہت شکریہ آپ کا ویلکم بیک اور ابھی آپ کو بتائیں سابق وزیرعالہ پنچاف چودر پرویس الہی سے سابق عرقین اسمبلی اور سینئر بکلا کی ملاقات پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمات اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال چودر پرویس الہی کہتے ہیں کہ صفاق حکمرانوں نے سہنیہ پچیس مئی کی طرح نیا تماشا لگا رکھا ہے شباز شریف جان پوچھ کر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دکیل رہے ہیں مزید افصالہ جانے کیا لیاکت علیہ سیج اگر تلی بتائے کیا اس میٹنگ کے حوالے سے حضرت بکل تحریف انشاف کے مرکی صدر اور صحابت موسیل افصال یاد سے ایتو ویلائی سے صدر سبائی زید مقاری صدر لاہور بار آرہ انتظار صدر ایمانی سے صدر ایمانی سے صحر اکرار صدر ایم کی رائز بکور احمد کل اور دیگر احناوں نے ملاقات کی اس موقع پر گفتو کر گئے ہوئے کہ ایتو ویلائی کا کام سے کہ نولی جدلیہ اور جدیوں اطلاف منظم سباشوں سے باز رہے نولی اپنے نفعات کے لیے معذر جدیوں کو برنامت کری ہے شباشیف ادلیہ پر تنکل کرنے سے پہلے اپنا ماضی کیوں دول جاتے ہیں یہ وہی شباشیز ہیں جو سون کر کے جدیوں سے اپنی مرکی سے فیصلے کرواتے رہے جو تبیلے کے سن تک آئین کی والا دفتی اور تحفظ پر ادلیہ میں کوئی اختلاف نہیں تکنی کی حمود پر اداروں میں اختلاف رائے ہونا کوئی غیر ممولی بات نہیں سب دلچ بہبان جخصن طور پر قابل اخترام اور آئین کے محافظہ انشیز تبیلے نے کہا کہ سب پاہلے نے سانے پچیس میں ہی طرح نیا تماشا لگا رکھا ہے پیجرے ڈینما اور چار سنوں کو جوتے مقدمات میں گرفتار کر کے پاکستان کی جیلوں کی سیارت روائی جاری ہے ملکی تاریخ میں یہ پہلا رمضان مبارک ہے کہ غریب عوام سہر و افتار میں کی پیٹ بار کے کھانے کو ترسلیں اور روزہ دار عوام روزانہ سہر و افتار میں حکومت سے نجات کی دعائیں مانگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ساہی وال دی آئیسا اور دی پالکل میں مفت آتے کے شکر میں پرشاہ سے زائد خوابین اور مد دخلی ہو چکے ہیں جبکہ آٹھ چین کی جانے اب تک جو ہے وہ اس آٹے کے حصول کے لیے جوایا ہو چکی ہیں آکستان تھی آشیانہ اور لیپٹاپ چینڈر کے طرح مال بناو پروگرام ہے اور انٹرسپیٹ شکریہ لی آکست آپ کا ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دوسرے جانب نگران صوبائی وزیرے سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیر صدارت اجلانس میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوز ایکٹ میں اسلاحات کا جائشہ لیا مطلقہ افسران نے نگران صوبائی وزیرے سہر ڈاکٹر جعوید اکرم کو بریفنگ دی ہے اس بریفنگ منٹس پارے بات کریں گے محمد بلال سے جی بلال جی بلال صوبائی وزیرے سہر پجاب ڈاکٹر جعوید اکرم کی زیر صوبائی وزیرے سہر پجاب ڈاکٹر جعوید اکرم کی اٹھوی دوگر کبینہ نہیں کرنی ہے پنجاب کے سرکاری ہسٹالوں کے حالات بہتر کرنے کے لیے تمام طرح مسائل بھی بروے کار لائے جا رہے ہیں نگران وزیرے اللہ پنجاب موسم نگوی کی قیادت میں تمام کبینہ ممبران حوام کو رگلیٹ دینے کے لیے محنت کر رہے ہیں پنجاب کے سرکاری چیچنگ ہسٹالوں کی پیتری کے لیے آج ممکن دماغ بھی اٹھانے کے لیے تجار ہے پنجاب کے سرکاری ہسٹالوں میں آنے والے مریض ہماری اولین ترچیحات میں شامل ہیں مریض ہماری اولین ترچیحات میں شامل ہیں بہت شکریہ بلا اور ہیر میں معمولی تلخ کلامی پر فائرنگ سے چھے افراز زخمی پولیس نے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر دیا مقدمہ درج جسی پر بات کریں گے زین علی سے جی زین علی بتائے گا کہ مقدمہ درج کیا گیا ہے جب بلکل ہیر کے لاغمے میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر معمولی تلخ کلامی پر چھے فائرنگ سے چھے افراز زخمی ہو گئے ہیں زخمی کو طبیعی مداد دیں گے کہ وہ پوری سبتال ہویا ہے منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جاری ہے ہیر پولیس کو وان پائی پر بار مصول ہوئی جس پر پولیس نے پوری کارفائی کرتے ہوئے آٹھ ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ متاثرہ شہری محمد رزوان کی مدعیت میں مقدمہ جو ہے وہ بھی درج کر لیا گیا ہے عبد المجید، سغیر، ازہر، حمزہ وغیرہ کے قلاب جو ہے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایسپیکنٹ اویس شفیقہ کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے آنی ہاتھوں سے نفتہ جائے گا جی شکریہ آپ کا ذہن خبروں کا سلسلہ آگے بڑھات ہوئے آپ کے بتائیں کہ میڈیکل ویسٹ رکھنے والے گوداموں اور کبار خانوں پر چھاپے چار گودام مالکان کے خلافتانہ شفیقہ بعد میں مقدمات درج دو ملزمان گرفتار کر لیا گئے ہیں جبکہ محکمہ محولیات کے سکوارز نے داتا گنج بخش ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا ہے عبدالقاضر سے ریٹیلز لیں گے جب عبدالقاضر بتائیے گا جب بالکل ہاسپیٹل ویسٹ سے جو مذر سہت ویسٹ ہے اس سے شہر آشیا بنانے والے گوداموں پر چھاپا مارا گیا محکمہ محولیات کی جانب سے ہاسپیٹل ویسٹ کا غیر قلونی دلدہ کرنے والے چار گودام مالکان کے خلافتانہ شفیقہ بعد میں مقدمات کا اندراج کیا گیا جبکہ دو ملزمان جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں سیکرٹری محولیات لاہور ساجد چوہان کی ہدایت پر محکمہ محولیات کی جانب سے جو ہیں سپوات میں ڈکٹی تریکٹر محولیات علی اجاز کی سربراہی میں جانبکس کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا جس میں یوسف پلاسٹک ورڈ ازگر پلاسٹک ورڈ اور عویس کبار کھانا اور علی حیدر پلاسٹک ورڈ کے محلکان کے خلاف ہاسپیٹل ویسٹ کے غیر قلونی کاروبار کرنے پر مقدمات کا اندراج کیا گیا اس حوالے سے سیکرٹری محولیات کی جانب سے موقع پر ایک سیار کیا گیا کہ ہاسپیٹل کا فضلہ انسانی سیاد اور جانوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے مختلف بیماریاں پھیلانے کا پائز ہے کسی کو بھی انسانی جانوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہاسپیٹل ویسٹ کے غیر قلونی اور گناہوں نے دندے پر کابو پانے کے لیے ٹیمیٹ تشکیل دے دی گئی ہیں جو روزانہ کے بنیاد پر میڈیکل ویسٹ رکھنے والے گوداموں اور کبار خانوں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں بہت شکریہ عبدالقادر اس تفسیح مشیر خیل وحاب ریاض کا گوشالہ کرول گھارٹی سپورٹس ٹیٹیمز نشٹر پارک سپورٹس کمپلیکس کا دورہ وحاب ریاض نے کرکٹ گراؤن پاویلین اور دیگر سہولیات کا بھی جائزہ لیا ڈی جی سپورٹس پنجاب محمد تارک قریشی نے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی اسی پر بات کریں گے حمزہ خرشی سے جی حمزہ کیا تفصیلات ہے اس حوالے سے جو بلکل مشیر خیل پنجاب وحاب ریاض کا گوشالہ کرول گھارٹی سپورٹس ٹیٹیمز اور نشٹر پارک سپورٹس کمپلیکس کا دورہ مشیر خیل پنجاب وحاب ریاض نے گوشالہ کرول گھارٹی سپورٹس ٹیٹیم میں کرکٹ گراؤنڈ اور پاویلین اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیا ڈی جی سپورٹس بورٹ پنجاب محمد تارک قریشی نے منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی کھلاڑیوں کو سپورٹس کی جدید سہولیات فرام کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے اس موقع پر کہنا تھا مشیر خیل پنجاب وحاب ریاض کا اس کے علاوہ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ جدید سہولیات کے بغیر سپورٹس کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا کھلاڑیوں کو صلاحیتوں کے اظہار کے لیے بہترین سہولیات فرام کی جا رہی ہیں جدید سہولیات کی فرامی سے نیا ٹیلنٹ آگے آئے گا ڈائریکٹر یودھویر سید عمیر حسین ڈوینل سپورٹس آفیسر تاریخ خانزادہ اور ڈسٹرک سپورٹس آفیسر تنویر شاہ بھی اس موقع پر موجود ہے مشیر کھیل پنجاب وحاب ریاض نے پنجاب انٹرنیشنل سویمنگ کامپلیکس ٹینس کورس ہارسٹل جمنیسیم ہال کا بھی دورہ کیا مشیر کھیل پنجاب وحاب ریاض نے سپورٹس برڈ پنجاب کی کرکٹ اکیڈمی کا بھی دورہ کیا اور انتظامات دیکھیں کرکٹ کے نئے ٹیلنٹ کی تیاری میں اکیڈمی اہم کردار ادا کری ہے رمضان میں پی ایچے کے اوقات کار تبدیل پیرتہ جبرہ دفتری اوقات صبح ساڑھے دس سے چار بجے تک ہوں گے جمعہ جروز دفتری اوقات صبح نو بجے سے ایک بجے تک ہوں گے ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچے نے نئے اوقات کار کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے میں بھی ماہ رمضان کی مناسبت سے سرکاری دفتر کے جو اوقات کار ہیں پھر سے تبدیلی کر دی گئی ہے پنجاب حکومت کے نوٹفیکیشن کی روح سے پی ایچے میں یہ نئے اوقات کار وزا کر دی گئے ہیں جس کا ڈائریکٹر ایڈمن پی ایچے نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے اس نوٹفیکیشن کے مطابق بھی جمعہ رات پی ایچے میں دفتری اوقات صبح ساڑھے دس سے سپہر چار بجے تک ہوں گے جبکہ جمعہ کے روز دفتری اوقات صبح نو بجے سے ایک بجے تک ہوں گے میں اوقات کر کے نوٹفیکیشن کو فلپور نافضل عمل کر دیا گیا ہے بہت شکریہ جانالا بدین اس تفصیل دوسرے جانے دسٹرک پبلک پروزیکیوٹر امتیاز رسول چیما کی انویسٹیجن ہیڈکوارٹرز آمد امتیاز رسول چیما کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود سے ملاقات چالان جمع کروانے کے عمل کو مزید پال بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے مزید جانیں گے مجاہد لطیب سے مجاہد ملاقات کا حوال بتائیے گا آجی بلکل ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور دسٹرک پروزیکیوٹرز کی ملاقات ہوئی ہے دسٹرک پبلک پروزیکیوٹرز امتیاز رسول چیما کی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹر آمد ہوئی ہے امتیاز رسول چیما کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود سے ملاقات ہوئی ملاقات میں ریڈر برانچ لیگل برانچ سمیت دیگر دفتری سٹاف بھی موجود تھا ملاقات کا مقصد جو ہے وہ پروزیکیوشن میں ہائل رکافتوں چلان پر لگے اعتراضات کو دور کرنا تھا چلان جمع کرانے کے عمل کو مزید فعل بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا جمع کروائے گے روڈز کی بروقت تکمیل اور واپسی کے میکنزم کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا اس حوالے سے جو تفصیلی ملاقات ہوئی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود نے ہے جو پولیس کو درپیش مسائل ہیں اس حوالے سے تفصیلی پولیس کیا جی امتیاز رسول چیما کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود سے ملاقات ہوئی ہے بہت شکریہ مجاہ لطیب اس تفصیل کی ویلکم بائک اب آپ کو بتائیں کہ مسلمی قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کتنے اساسوں کی مالک تفصیلات سامنے آ گئی مریم نواز مجموعی طور پر چوراسی کروڑ پچیس لاکھ روپے سے زائد اساسوں کی مالک ہیں بیرون ملک کوئی جائداد نہ ہی ذاتی ملکیت میں گاڑی ہے لاہور نیوز نے کاغذات نامزدگی میں مریم نواز کی جانب سے جمع کروائی گئی دستاویزاد حاصل کر لی ہے یہ ریپورٹ دیکھئے مریم نواز کتنے اساسوں کی مالک ہیں تفصیلات لاہور نیوز پر دستاویزاد کے مطابق مریم نواز مجموعی طور پر چوراسی کروڑ پچیس لاکھ روپے سے زائد اساسوں کی مالک ہیں بیرون ملک کوئی جائداد نہ ہی ذاتی ملکیت میں کوئی گاڑی ہے مریم نواز دو کروڑ 99 لاکھ روپے سے زائد کی مکروز ہیں انہوں نے یہ کرز اپنے بھائی حسن نواز سے لے رکھا ہے مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائٹ سفدر بھی دوستوں کے چھے کروڑ پے کے مکروز ہیں مریم نواز نے مالی اساسوں کی تفصیلات اپنے کاغذاتِ نامزدگی کے ساتھ جمع کروائی دستاویزاد کے مطابق مریم نواز رائیونٹ کے علاقے میں ایک ہزار چار سو کنال سے زائد آرازی کی مالک ہیں لیگی رحمہ نے تین برس میں ایک کروڑ نوے لاکھ روپے سے زائد زرعی آمدن ظاہر کی ہے مریم نواز نے تین برس میں زرعی آرازی سے آمدن پر بارہ لاکھ روپے سے زائد ٹیکس ادا کیا انہوں نے ہوتیبیا پیپر ملز میں چون لاکھ انتر ہزار روپے سے زائد کے شیرز خرید رکھے ہیں مریم نواز محمد بکش ٹیکسٹائل ملز میں اٹھالیس لاکھ اکیس ہزار روپے کے شیرز کی مالک ہیں مریم نواز ہمزہ سپیننگ ملز میں سولہ لاکھ جنید پویلٹری فارمز میں نوے ہزار مالیت کے شیرز کی مالک نکلیں دس افزات میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ مریم نواز کے بینک اکاؤنٹس میں اٹھتر لاکھ روپے سے زائد کی رقم موجود ہے مریم نواز نے کاغذات نامزدگی میں تعلیمی قابلیت ایم اے انگلیش لٹریچر ظاہر کی ہے کیمرمن محمد ایوب کے ساتھ محمد اشپاک لاہور نیوز اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف درست دس مقدمات کی تفتیش چاری جی آئی ٹی نے جیو فینسنگ کی مدد سے بیس ملزمان کو نامزد کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف مقدمات جی آئی ٹی نے بقاعدہ تفتیش شروع کر دی جی آئی ٹی نے جیو فینسنگ کی مدد سے بیس ملزموں کی شناک کر لی ملزموں کی گرفتاری کیلئے ٹی میں تشکیل لے دی گئی ملزموں کے مطابق ملزموں کے پہلے سے درست دس مقدمات میں نامزد کر دیا گیا پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف درست دس مقدمات میں پچیس سو کے قریب نامزد اور نامروم ملزمان ہیں پولیس نے اب تک دو سب آون ملزموں کو گرفتار کیا ہے ملزموں کو پولیس پر پتراؤں اور پولیس کے گاڑیوں پر حمدے کی رساب نے گرفتار کیا گیا جی آئی ٹی سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش کر رہی ہیں پنجاب حکومت نے پولیس پر پتراؤں تشدد اور گاڑیں جلانے کے دس مقدمات کی تفتیش کے لیے جوائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم بنا رکھی ہیں کارے سرکار میں مداخلہ طور پور اور جلاو گھراؤ کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے اسد امر فروح حبیب کی عبوری زمانتیں ادم پیشی پر مسترد کر دی ہیں جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد میان اسلام اقبال اور زبیر نیازی کی عبوری زمانت میں سات اپریل تک توسی کر دی ریپورٹ کر رہے ہیں نمان نور انصداد دہشتگردی عدالت لاہور کی جج ابھر گل کے روبرو ڈاکٹر یاسمین راشد میان اسلام اقبال اور زبیر نیازی پیش ہوئے عدالت نے ملزموں کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے عبوری زمانت میں سات اپریل تک توسی کر دی دوسری جانب عصد عمر اور فرو خبیب عدالت میں پیش نہ ہوئے عدالت نے عصد عمر کی حاضری معافی کی درخواست مسترد کر دی جبکہ ادم پیروی پر فرو خبیب کی درخواست زمانت خارج کر دی یہ رہنما میاں اسلام اقبال نے میڈیا سے گفتگو میں کہا مہنگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی ہے اپنی سیاست کے لیے کہہ رہے ہیں کہ امران خان کو سیاست سے نکالنا ہوگا سابق کوکمرانوں کے باعث پاکستان اس نہج پر پہنچ چکا کہ دنیا میں کوئی ہمارے ساتھ نہیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ لوگ فاقہ کشیوں خود کشیوں پر مجبور ہیں کوئی بندہ بھی گھر کا بیسک راشن پورا نہیں کر سکرا مہنگائی تین گناہ زیادہ ہو گئی پچپن روپے کلو آٹھا جو تھا ہمارے دور کے اندر آج سے دس ماہ پہلے بلکہ پانچ ماہ پہلے جب ہم نے حکومت چہمہ پہلے چھوڑی ہے آج وہ ایک سو پچپن روپے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد نیا دالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے پچیس مائی کی طرح نیا تماشا شروع کر دیا ہے حسان نیازی کو پریشان کرنے کے لئے ملک بھر کی سیر کر آ رہے ہیں رانہ ساناؤلہ پاکستان میں سکون نہیں آنے دیں گے تو جو پچیس مائی کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوئی تھی اسی طریقے سے پھر انہوں نے نیا تماشا شروع کر دیا ہے دو ہزار سے زائد ہمارے لوگوں کو انہوں نے اٹھا لیا ہے ان کو اس وقت بہت سارے لوگوں کا ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل رہا کہ وہ ہیں کہاں اور روزانہ کا ایک تماشا بناوا ہے کل حسان نیازی کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی ہوئی یعنی حسان کو کوئٹا کی عدلیہ نے اس کو فرولیس کہہ کے اس کو ختم کر دیا اس کے کیس کو اس کی ایف آئی آر ختم کر دی اور اس کو واپس جب بھیجا تو ایک نیا کیس کراچی کے لیے تیار ہوا ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جلاو گھیراو اور تور پھوڑ کے الزامات پر سنگین دفعات کے تعد مقدمات درج ہیں کیمرامین امیر کے ساتھ لاہور نیوز سابق وزیرالہ پنجاب اسمان بلزار کرونا کا شکار ہو گئے آپ کو بتائیں جو کہ احتساب عدالت نے اسمان بلزار کی ایک روزہ حاضری معافی منظور کرتے ہوئے عبوری زمانت میں دس اپریل تک توسی کر دی احتساب عدالت نمبر چار کے جج شیخ سجاد احمد نے سماعت کی نیب نے اسمان بلزار کے خلاف آمدن سے زائدہ سازائجات کی انکوائری بھی شروع کر رکھی ہے جبکہ اسمان بلزار نے نیب سوال نامہ کا جواب ابھی تک جمع نہیں کر آیا عدالت نے نیب تفتیچی آفیسر سے انکوائری ریپورٹ طلب کر لی سابق وزیراعلا پنجاب نے گرفتاری کے خواف سے عبوری زمانت کروا رکھی ہے اب آپ کے بتائیں کہ رمضان مبارکی مناسبت سے اسلامی پن خطاتی کا ایک باب لاہور میں ہوا خانہ فرہنگ ایران میں ہونے والی نمائش میں نوجوان آرٹسٹوں نے خط کوفی سے لے کر جدید مصبرانہ خطاتی تک مختلف مراحل کو تجریدی ارتکا کی شکل میں پیش کیا خط دیوانی خط محق اور پھر سب سے بڑھ کر اسلامی فن خطاتی کا مقبول ترین خط کوفی گویا خانہ فرہنگ ایران میں ہونے والی نمائش اپنے اندر اسلامی فن خطاتی کے بیشمار انداز سموئے ہوئے تھے ان فنپاروں کو بنانے والے تو نوجوان تھے لیکن پختگی استادوں کی سی نظر آ رہی تھی ان میں جو ذوق و شعب نظر آتا ہے وہ ان کی عمر شمی زیادہ ہے ہمارے حساب سے روحانیہ ان میں اللہ کے حضر سے ایسی ہے کہ انہوں نے اس کام کو اتنے شوق سے کیا اور نہایت خوبصورت اندازمی کیا جو بڑے بڑے فنکار بھی شائد نہ کر سکتے ہو اسلامی فن خطاتی کے تمام رنگ اپنی جگہ ایکن اس کا ایک بہت ہی دلکش رنگ یہ بھی ہے کہ اس نے اسلامی ممالک میں بولی جانے والی مختلف زبانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام بہت خوب کیا ہے یہ اس فن کی مقبولیت ہی ہے کہ آج اسلامی خطاتی میں اور اسی کے ساتھ اس بولٹن سے اتنا ہی